اسلام علیکم فرینڈز تک پہنچ کے ہی رہے گا تقریباً میں کہوں گا کہ یہ ایک لاکھ پہ پہنچ چکا ہے لیکن یہ سنگل ہینڈلی پاور شو چل رہا ہے آگے آلٹ کوئن کی کیا صورتحال ہونے والی ہے میں انشاءاللہ آج اس ویڈیو میں کور کروں گا اور ایک اور ایٹی ایف کی یہاں پر درخواست دے دی گئی ہے اور وہ ٹوپ ٹین کے ٹوکن کا جو کہ ہے دوستو ایٹی ایف ہے یہ آپ دوستوں کے لیے جاننا بڑا ضروری ہے اس کا اس ٹوکن کے پرائس پہ کیا اثر آئے گا وہ بھی میں آگے چل کر کے شیئر کروں گا تو دوستو آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو کرنا ہے لائک چینل کو کرنا ہے سبسکرائب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ سے ہماری کسی بھی ایک اہم ویڈیو کا نوٹیفکیشن مزتا ہو تو بیل آئیکن کے بٹن کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن کو بھی کلک کر دی جائے گا تو دوستو مڈ نائٹ میں میں نے آپ کے ساتھ ایک بہت شورٹ ویڈیو شیئر کی طبیعت کی خرابی کی وجہ سے ٹھیک ہے اور میرے ذہن میں صرف ایک ہی بات تھی کہ ہماری جو آڈینس ہے وہ یقینا انتظار کر رہی ہوگی میرے ذہن میں اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں تھا اور پھر بھی میں نے اس اپنی یعنی کے بگڑ ہوئی طبیعت میں بھی میں نے آپ سے یہ ویڈیو شیئر کی میں چاہوں گا اور میں آپ کے لئے دعا گو ہوں آپ میرے لئے دعا گو رہیے گا تو دوستو بھٹتے ہیں اور میں کوشش کروں گا کہ جو تجزیہ مڈ نائٹ کو میں کور نہیں کر سکا اسے میں یہاں پر کور کر دوں آپ کی سپورٹ کی مجھے ہمیشہ ضرورت رہے گی تو کیپ سپورٹنگ ٹو المکہ ٹیک اینڈ بزنس آپ دوستو اچھا اب یہاں پر اگر ہم کیپلائزیشن کو دیکھیں تو قریب نو سے تیرہ بلین تک کا اضافہ ہوا ہے لیکن بٹکوائن کے پرائس میں اگر میں ڈومینس کی بات کروں تو وہ ساٹھ اشاریہ تیتیس پہ پہنچا ہے جس کی وجہ سے آلڈ کوائن کو تو دوستو جیسے کہ جکڑ مند لگ گیا ہے مکمل ایون کے پولکا ڈوٹ جیسا ٹوکن جو آلریڈی پچاس سینٹ کریش تھا اس نے میڈ نائٹ میں پینتیس سے چالیس سینٹ کا اور لو لگا دیا تو ظاہری بات ہے میرا میڈ نائٹ کا تجزیہ انتہائی مختصر تھا ابھی بھی میں آپ کے ساتھ بہت زیادہ سٹرونگ ٹوکن کی پوزشن شیئر کروں گا لیکن آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پر بٹکوائن نے اپنا آل ٹائم ایک اور ہائی لگا دیا اور آپ تو آپ سوچتے ہوں گے کہ آپ تو عادت سی ہو گئی ہیں اس بات کی کہ بٹکوائن ڈیلی ایک ہائی لگاتا ہے تو یہ ایک قسم کا سلوگن ہی بن گیا نائٹی سیون تھاؤزن سیون نائٹی ٹو کا یہ ہائی ہے دوستو اور اس کیپٹلائزیشن کی مارکٹ کے اندر دو ٹریلین تو دوستو سیدھا سیدھا بٹکوائن آن کر رہا ہے دوسری جانب ایتھیریم ہلنے کا نام نہیں لے رہا یہی وہ مہینہ ہے دوستو جس میں ایتھیریم کے سپورٹ ایٹی ایف کی ڈیٹ دی گئی ہے اور اس ڈیٹ کے فائنل ہونے پہ ایتھیریم بھی خاتمے نہیں آنے والا بڑھتے ہیں آج کی اہم نیوز کی طرف تو گائز جس طرح آپ کو یاد ہوگا کہ باری باری تمام بڑی انویسمنٹ امریکہ کی کمپنیوں نے جو امریکہ کی انویسمنٹ کی بڑی کمپنی ہیں انہوں نے ایپلیکیشنز جو کہ سامیٹ کروانی شروع کر دی تھی اب یہاں پر ایٹی ایف سولانہ کی ایک جو ایپلیکیشن ہے وہ ریجسٹر کروا دی گئی ہے بیٹ وائز کی جانب سے بیٹ وائز کوڈ بی کمپیٹیڈنگ ویڈ دا فالو ایسرس مینجر وینرک اور کینوری کیفیٹل تو دوستو یہ سولانہ کے پرائز جو پہلے ہی اس وقت دو سو چالیس کے اوپر ٹریڈ ہو رہے ہیں دو سو اکتالیس پہ بیٹ وائز کا ایسے موقع کے اوپر جو کہ ہے اپنی جو ایپلیکیشن کو سمیٹ کروانا ہے یقیناً اس کے لیے بہتر سٹانس کریٹ کر سکتا ہے آپ وہ لوگ جو اس وقت انتظار کر رہے ہیں کہ کیا بلیک روگ کا ایٹی ایف اپروف ہو جائے گا تو یاد رکھے گا دوستو بلیک روگ نے اس وقت اپنا ایٹی ایف اپروف کروا لیا تھا جب ہمیں کہیں کوئی امید دکھائی نہیں دیتی تھی ہم زیادہ سے زیادہ بتیس ہزار پہ تھے دن کو ہم تھرٹی ٹو تھاؤزن پہ ہوتے تھے رات کو تھرٹی فائف تھاؤزن پہ پھر مارکٹ ٹوٹ کے ہمیں ٹوئنٹی ایٹ تھاؤزن پہ لے آتی تھی تو یہاں پر دوستو بیٹ وائز نے جو کہ ہے ایکس آر پی کا ایٹی ایف بھی جو ہے وہ یہاں پر اپلائی کر دیا ہے اب آپ اندازہ کریں کہ ان ٹوکنوں میں کیا کیا ہو سکتا ہے تو میں یہاں پہ آپ میں سے کسی کو بھی فائنانشل اڈوائز کتن نہیں کرتا نہ کرنا چاہوں گا لیکن ریکویسٹ ہے کہ ایکس آر پی پہ ضرور نظر رکھئے گا ٹھیک ہے اس کے بعد سولانہ پہ نظر رکھ تو لیں گے لیکن سولانہ اب کسی نورمل یوزر کی رینج سے باہر جا چکا ہے دو سو چالیس ڈالر ایک بہت بڑے پرائز ہیں ٹو فوٹی ٹھیک ہے تو ایکس آر پی بائنگ رینج میں آتا ہے اور سمجھ میں بھی آتا ہے تو آنے والے دنوں میں دوستو جب یہ آپ کو وال سکریٹ کے اوپر بھی ٹریڈ ہوتے دکھائی دیں گے یہ ٹوکن تو سوچیں کہ یہ امریکہ کی تاریخ کا کتنا بڑا دن ہوگا تو اسی لیے میں سمجھتا ہوں اپنی ایٹی ایف کے لیے اپلیکیشن لوگ اس کے حق میں دے دیں تو آپ کو یہاں پہ الیٹ رہنا ہوگا تو گائز یہاں پر میں آپ کے ساتھ ایک کیمپین شیئر کرنا چاہتا ہوں ایم ای ایک سی کے خوالے سے تو اسے مس مت کیجئے گا تو گائز جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی ایکس چینج کی کوئی آپشن ہوتی ہے تو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے سے باز نہیں آتا تو یہاں پر ایم ای ایک سی ایک آپشن لے کر کے آیا ہے اپنے یوزر کے لیے تو گائز میں چاہوں گا کہ آپ ایسے تمام بونسز کو ضرور حاصل کریں پہلے ایسے بیس دوست جو یہاں پر فوری طور پر اپنا اکانٹ بنا لیتے ہیں آپ نے جسٹ کیا کرنا ہے ٹاسک کیا ہے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دوستو آپ کو ایم ای ایک سی ایکسینج کا لنک بلے گا اسے جوائن کر لیجے گا اور یہ ایونٹ تھرٹیتھ نومیمبر کو ختم ہونے والا ہے اس سے پہلے پہلے آپ حاصل کر سکتے ہیں دوستو پندرہ ڈالر وہ بھی بونس کے طور پر پہلے بیس لکی وینر کے لیے تو نیٹ ڈیپوزٹ آپ نے جسٹ ہنڈرڈ ڈالر کرنا ہے اگر آپ ایم ای ایک سی ایکسچینج پر اولیڈی ٹریڈ کر رہے ہیں تو بھی آپ اس میں یہ جو کہہ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں لیکن یاد رکھئے گا بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ پہلے بیس بندوں کو جو بونس ہے وہ مل جاتا ہے اور باقی کے جو دو تین افراد ہوتے ہیں انہیں نہیں ملتا تو انہیں یہاں پر جو کہہ کافی زیادہ شکایت کا سامنا رہتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے دوستو جیسے ہی آپ کو ویڈیو ملے فوری طور پر آپ اس آپشن کو یوٹلائز کر سکتے ہیں بڑھتے ہیں مارکٹ کی طرف تو گائز آغاز کرتے ہیں سولانہ سے بھلے میں نے رات کو یا ان کے مینڈ نائٹ کو کسی کی بھی یہاں پر سپورٹ اور رزسنس شیئر نہیں کی لیکن جو ہماری ویری فرسٹ ویڈیو کل دوپہر کی تھی اس کے اکورڈنگ میں یہاں پر ساری چیزیں کور کروں گا تو گائز پہلے تو میں بتا دوں کہ سولانہ کی ہماری سپورٹ تھی 228 کی ہم نے 100% یوٹلائز کیا سولانہ کو کیونکہ سولانہ نے ہمیں لو دیا 229 کا ہائی رہا 242 کا اس وقت سولانہ کی یہی سپورٹ رہے گی دوستو 228 اور رزسنس 243 اب آتے ہیں بین بی پہ بین بی کی دوستو ہماری یہاں پر سپورٹ ٹوٹ گئی 600 کی اور میں نے آپ کو اولیڈی بتا دیا تھا کہ یہ ہمیں 594 کا لو دے گا البتہ بین بی نے ہمیں لو دیا 593 کا یعنی کہ 594 بھی بریک ہو گیا لیکن اچھی بات یہ ہے کہ بین بی کی واپسی سٹرونگر لی ہوئی 613 کا ہائی دیا تو ہم اپنی 600 کی سپورٹ کو فالو کریں گے ہمیں 13 ڈالر کی ٹریڈ ملی نیکس ٹیلوار کے لیے یہاں پر بین بی کی سپورٹ ہے دوستو 592 2613 ایکس آر پی کی دوستو ہماری سپورٹ تھی 1.02 لیکن یہاں پر ایکس آر پی نے 1.08 سے نیچے کا لو نہیں دیا بھلے مارکٹ اچھی خاصی ڈاؤن رہی آلٹ کوئن کی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایکس آر پی کو اگر سٹیبل بھی کر لیں اس کی سچویشن میں تو 1.05 ہی اس کی سپورٹ بنتی ہے اور میکسیمم ریزسٹنس 1.14 ڈوچ کوئن کی اپر لیول پر دوستو ہمارے پاس اگمائنگ مجود ہے ابھی ہم اسے ہولڈ کریں گے تو فائنلی یہاں پر بی سی اچ نے جو ہائی دیا ہے وہ ریکارڈ بریکنگ ہے 5.35 تو وہ دوست جن کو میں نے بیٹ کوئن کی ویکلی ویڈیو میں اپ ڈیٹ دی تھی میری جو ریزسٹنس تھی اس نے اس سے بھی زیادہ کا ہائی دے دیا ہے گائز یہ کل ملا کر کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 88 ڈالر بی سی اچ پمپ ہوا ہے وجہ صرف بیٹ کوئن کا 97,000 کا ہائی لگانا نیکس ٹوال وار کے لیے یہاں پر بی سی اچ کی سپورٹ ہوگی دوستو 491 کی اور ریزسٹنس 5.20 سوئی ٹوکن کو ہم یوٹلائز کر رہے تھے دوستو ڈیفرنٹ ویز میں ہم نے اس میں سے اپنی ٹویڈ فیل آل جنویٹ کر لی ہے نیکس ٹوال وار کے لیے سوئی کی یہاں پر سپورٹ رہے گی 3.35 3.35 2 3.75 پولکاڈور گائز یہاں پر مسلسل سٹک ہے لیکن نگرور نہیں کیا جا سکتا پولکاڈور نے ہمیں 5.47 کا یہاں پر لو دیا ہے ٹھیک ہے اور میکس ریکووری 5.87 تک کی نظر آ رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہم پولکاڈور کو 5.55 یعنی کہ 5.55 سے 5.80 کے لیے ایک لونگ ٹریڈ میں یوٹلائز کر سکتے ہیں وہ بھی بنگ ایکس ایکسچینج پہ اپنے ذہن میں رکھئے گا جس ایکسچینج کا سگنل ہو اسے وہی پہ یوٹلائز کریں بیس ریزلٹ کے لیے اس کے بعد دوستو نیر پروٹوکول نے آج مورننگ میں ایک بڑا لو لگا دیا 5.30 کا یہ کافی بڑا لو تھا تو ہم اسے گائز 5.30 سے 5.65 کے لیے یوٹلائز کر سکتے ہیں الوطہ لونگ ٹرم کے لیے میں پہلے سیپرٹ اس کے اوپر ویڈیو بنا چکا ہوں اے پی ٹی کی دوستو ہماری سیم پوزیشن ہے یہ 12 ڈالر میں انٹر ہوتے ہی بریک ہو جاتا ہے تو یہاں پر اے پی ٹی ہمیں سب سے بڑا لو دیکھ کر کے گیا ہے 11.23 کا میں یقین کرتا ہوں کہ آپ نے اے پی ٹی سے ایک اچھی ٹریٹ جنریٹ کی ہوگی سیل اے پی ٹی کو جہاں پر 11.80 کی رزیسنس چاہیے کتنی 11.80 کی اگر ہم 11.80 کی رزیسنس نہیں پاتے تو آپ آسانی سے 11.45 تک کا لو دیکھیں گے اب آتے ہیں یونی سویپ پہ یونی سویپ دوستو کونٹینیوزلی 8.50 کو اپنی سپورٹ بنا رہا ہے اور میکسیمم رزیسنس 9.50 ایک ڈالر کی سپورٹ میں نے کبھی یونی سویپ کے اندر نہیں دیکھی تھی لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں تو ہمیں اسے برداشت بھی کرنا پڑے گا لہٰذا یہاں پر یونی سویپ کی سپورٹ ہے 8.75 تو 9 ڈالر ٹھیک ہے یہ ایک سٹرونگ لیول رہے گا اور اس بیچ رینڈر نے دوستو سوہ ڈالر 1.30 سنٹ کا بڑا لو لگایا یعنی کہ آج صبح 7.06 کا رینڈر کا یلو مارکٹ کو ہلا کے رکھ گیا ہماری جس میں ٹریڈ تھی اس میں ہم پہلے سے ہی کامیاب ہیں لہٰذا یہاں پر رینڈر کی اب سپورٹ رہے گی 7.20 سے 7.60 او ایم ٹوکن کی دوستو ہماری ٹریڈ یہاں پہ سو فیسر سکسیسفول ہے یہ کل کی ٹریڈ ہے آپ کو بتایا گیا تھا کہ یہ چار ڈالر سے سیدھا بریک کر کے 3.80 کا لو دے سکتا ہے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس نے چالیس سے پنتالیس سنٹ کا بڑا لو دے دیا اینیوی او ایم کی یہاں پر سپورٹ رہے گی 3.50 to 3.75 now dog with head چار اشاریہ پچاس کا بڑا ہائی لگا کر کچھلے ایک ہفتے سے dog with head مسلسل ٹوٹ رہا ہے دوستو still میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیں یہاں پر اپنے گھر کوئی سپورٹ دیتا ہے تو وہ ہوگی 3.05 سے 3.25 کی تو دوستو یاد رکھے گا میں مخاطب ہوں اب سپورٹ ٹریڈر کے ساتھ کہ آپ کے پاس کسی بھی لیول کی اگر آرڈ کوئن کے اندر بائنگ مجود ہے تو آپ پروفٹ سے ہی ایکجٹ کریں گے just like آرڈ بیٹرم ٹھیک ہے آرڈ بیٹرم اپنے نیکسٹ موف کے اندر انشاءاللہ آپ کو ایک اچھی ٹریڈ دینے کی پوری پوری صلاحیت یہاں پر رکھتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک اچھا لیول ہے ہمارے پاس پہلے سے یہ مجود ہے اب آتے ہیں ٹیا پر تو دوستو ٹیا ٹوکن یہاں پر جو فیلحال اپنی پرفارمنس دے رہا ہے وہ ہمارے پورے ٹریڈ کے این مطابق ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹیا نے فور پوائنٹ ایڈی فائف کا لو دیا یہی ہمارا لو ہے ہائی پانچ شہریہ تیس تک کا تو آج چانسز ہیں کہ ٹیا آپ کو پانچ ڈالر سے سیدھا پانچ شہریہ بیس تک کی ایک لونگ ٹریڈ دے سکتا ہے سٹوپ لوس ہوگا ہمارا یہاں پہ دوستو فور پوائنٹ سکٹی فائف اور اس ٹارگٹ کو ہم یوٹلائز کریں گے بیٹ گیٹ ایکسچینج پہ بیٹ گیٹ کے ساتھ ہی دوستو بات آتی ہے بی جی پی کی بی جی پی کی ہماری سپورٹ ہے دوستو 1.30 سے 1.42 بی جی پی نے یہاں پر ہمیں جو ٹریڈ دی وہ 1.33 سے 1.37 کی ہے یہ ایک اچھی ٹریڈ رہی ہم سٹل اسی لیول کو ری یوٹلائز کریں گے لاسٹ میں ہم آتے ہیں دوستو کور کی طرف کور کافی زیادہ بریک کر چکا ہے 1.05 کا بڑا ہائی لگانے کے بعد تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم کور کو یہاں پر یہ تیسرا ٹوکن ہوگا جسے فیوچر میں یوٹلائز کیا جا سکتا ہے یعنی کہ 0.9280 سے 0.9380 کے لیے ہم اسے یہاں پر یوٹلائز کر سکتے ہیں with the stop loss of 0.8850 اب اٹھتے ہیں بی ٹی سی اور تیریوں کے گیل جار کی طرف سو گائز now we are in the chart of btc مینڈ نائٹ میں ہم 93,500 پہ تھے 93,500 اور آپ کو بتایا گیا تھا کہ اس کی بھی کرتون ہے 92,190 وہ ابھی بھی رہے گی اور جو پمپنگ زون تھی وہ تھی 93,850 یہ اگر ہمیں مل جاتی ہے تو ہم 95,000 کا ہائی دیکھیں گے دوستو ادھر مارکٹ 2700 ڈالر ایکسٹرا بم کر گئی 95 کا ہائی تو ہم نے دیکھا ہی ہے تو اب دوستو اس مارکٹ کی جو فنڈامنٹل سٹروم سپورٹ ہے وہ ہے 95,000 یہ آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے 95,000 اس کی سپورٹ ہے دوستو فنڈامنٹل اور رزسٹنس جو ہمیں چاہیے وہ ہے 97,850 سیکنڈ ڈیڈک سیشن میں ہمیں یہ رزسٹنس مل جاتی ہے تو ہم آج ہی شاید ایک لاکھ کا ہائی دیکھیں اگر آج نہیں بھی دیکھتے تو دوستو کاؤنڈ آن ٹائم برد سٹارٹ ہو چکا ہے آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چوتھا دن ہے بی ٹی سی پمپ ہو رہا ہے بہائنڈ آس کرین چلتے ہیں بہائنڈ آس کرین میں بارہ گھنٹے بی ٹی سی پمپ لگا کر ٹوپ پہ بریش کینڈل بنا رہا ہے تو دوستو یہ بریش آپ کے سامنے اب وقتی ہی ہے ہیل فل ٹوکن رہیں گے ہمارے لیے یہاں پر دوستو سولانا یونی سویب اور اے پی ڈی میں سمجھتا ہوں کہ رینڈر کو بھی ہم اگر اس میں آئیڈ کر لیں تو کوئی برا ڈسین نہیں ہوگا تو لہٰذا اگر کوئی بڑی لیکویڈیشن آتی ہے تو ذین میں آپ کے پہلا لیول ہونا چاہیے پچانوے ہزار کا پچانوے ہزار کی بریکیج مارکٹ کے لیے خطرناک ہو سکتی ہے بڑھتے ہیں ایتھریم کے کینڈل چارٹ کی طرف now we are in the چارٹ of ایتھریم دوستو ایتھریم جوم کا توں ہے ہم 3040 پہ تھے میڈ نائٹ میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ اگر ہم 3015 پہ جاتے ہیں تو یہ ہمیں 3910 کا لو دے گا اچھی بات یہ ہے کہ یہ 3015 پر نہیں گیا ٹھیک ہے تو یہ آپ کے لیے ایک ایڈوانٹیج رہتا ہے anyway 3080 سے اگر یہ اپنے دن کا آغاز کرے گا تو ہم 3120 کا ہائی دیکھ سکتے ہیں ایسا ہی ہوا مارکٹ نے 3142 کا ہائی دیا آج کی کینڈل بولیش ہے دوستو with the shadow of downside تو یہ شیڈو تھوڑی سی پرابلم create کر رہا ہے ایتھریم کی یہاں پر سٹرونگر سپورٹ رہے گی 3170 23180 یہاں کی ریزیسنس پاتے ہی ہم 3240 تک کا ہائی دیکھ سکتے ہیں ویکر دون آپ کے سامنے ہے دوستو 3118 کی ادھر ایکسٹرا سٹیک کبھی بھی ایتھریم کو دوبارہ 3080 کا لو دے سکتا ہے ہیلپ فول ٹوکن ہے ہمارے لیے یہاں پر سوئی بی جی پی کور اور اون ڈو اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ